سومی دریانند نیچروپیتھی ہسپٹل سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی گھٹنوں کا درد کا علاج نیچروپیتھی میں کر سکتے ہو دیکھو نیچروپیتھی میں ہر بیماری کا علاج ہے چاہے وہ سمپل ہے چاہے گرونک ہے کیونکہ نیچروپیتھی نیچروپیت سے ٹریٹ کرتی ہے اس میں کوئی بھی میڈیسن نہیں لیا جاتا صرف آپ کے جینے کا جو لائف سٹریل اس کو بدلا جاتا ہے تو آج میں بتاؤں گا کیسے علاج کر سکتے ہو آپ اپنی گھٹنوں کا اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گھٹنوں کا درد کیوں ہوتا ہے دیکھو یہاں یہ آپ کے شریع کا موٹاپا بہت انکریز ہو گیا ہے تو یہ بوڑی کا اوپر والا حصہ ہے تو اس کا سارا کا سارا وجہ ہمارے یہ دو گھٹنوں کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی فلیکسیبیٹی کام ہونے کے وجہ سے آپ کو پین ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کا ویٹ انکریز ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی انجری آ گیا چوٹ لگ گئی ہے فیصل گئی ہو آپ تو گھٹنوں کا درد ہو جائے گا ہوتا کیا ہے دیکھو ٹین کے حساب سے جیسے اسے عمر انکریز ہوتی ہے ہمارے یہ والے مسئلہ ہیں اور یہ والے مسئلہ ہیں یہ کمجور ہو جاتی ہیں اور ان دونوں کو دو ہڈیوں کو یہ لات کے دو ہڈیوں کو جو جوڑتا ہے اس کو گھٹنا کہتے ہیں اس کے آگے پلیٹ لگی ہوئی ہے اگر یہ بھی کمجور ہے یہ بھی کمجور ہے تو جیسے جیسے آپ کا وجہ انکریز ہوتا ہے یہ سنبھال نہیں سکتا تو آپ جیسے چلتے ہو بھاگتے ہو کوئی چیز اٹھاتے ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں پین ہے درد محسوس ہوتا ہے تو جیسے یہ پین آیا آپ بیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزیں فولو کرنی ہوگی تو آئیے ہم سیکھتے ہیں سٹرونگ انٹینشن آف فولویگ نیچروپیتھی دیکھو ایلوپیتھی میں یہاں گھٹنوں کے درد کا ابھی تر کوئی علاج نہیں ہکلا جیادہ سے زیادہ آپ کو پین کلر دے سکتے ہیں آپ کو پین کو کم کرنے کے لئے انجیکشن دے سکتے ہیں بٹر کیا اس کا روٹ سے اس کا کوئی بھی فکسٹ علاج نہیں ہے تو کیا آپ نے پکر ارادہ کر لیا اگر میں آپ کو تیس دن کا ٹیم دیتا ہوں سرٹی ڈیز تو فرس ٹیک تو یہی ہوگا کہ آپ کا پکر ارادہ ہونا چاہیے اگر آپ سوچتے ہو کہ میں پین کلر کی گولی کھا کے ٹھیک کر سکتا ہوں تو سوری آپ یہ ویڈیو مت دیکھئے کیونکہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو کوئی بھی گولی نہیں کھانی پہلی پوائنٹ ہمیشہ اگنا ہے کہ ہاں مجھے ٹرسٹ ہے مجھے بشفاس ہے کہ نیچرپیٹس سے ہی علاج ہو جائے گا قدرتی علاج سے ہی اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے تو جیسے ہی آپ نے پکر ارادہ کر لیا تو میں اگلے سٹیپ میں چلنا ہی لگ جاتا ہوں یہ پانچ سٹیپ دی ہوئے ہیں تو پہلا جو میں نے فارمولا بنایا ہے جیرو ٹو 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 ٹی کلومیٹرز give us walking plan اس فارمولے کے انساع ہے ہو گئے ہو تو چلنے سے ویٹ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا دھیے ایک دو پانچ دس پندرہ بیس کلو تک کم ہوگا تو ویٹ کم ہوگا اس گھٹنے کو پر جو پریشن تھا بجن تھا وہ کم ہو جائے گا ماندو کہ آپ بجن اٹھا سکتے ہو بیس کلو گا آپ میں سمرت ہے بیس کلو گا اور آپ کے اوپر اردیاں میں نے سو کلو گا تو یہ ہے کہ اس ہاتھ میں بھی پین ہونے لگ جائے گا کیوں اٹھا نہیں سکتے ایسی یہ گھٹنے ہیں یہ شریع کا بجن اٹھاتے ہیں یہ اٹھا نہیں سکتے تو پین تو ہوگا ہی ہوگا ماندو میرے ہی سمرتہ ہے پچاس کلو گا بجن اٹھانے گا اور میں نے ہمت کر کے سو کلو اٹھا لیا تو میرے اس شولڈر میں پین ہوگا تو آپ نے چلنا ہے دوسرا بینیفیٹ ہے جو وارکنگ کا 0 to 20 کلومیٹر فارملا اس کا دوسرا بینیفیٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ پیدا چلو گے دھیری دھیری چلتے ہوگے اس سے کہہ یہ والی مصر مجبوط ہوں گی یہ والی مصر مجبوط ہوں گے تو اس کے وکر پریشر کام رہا جب یہ دون ومجبوط ہو جائیں گے یہ والی مجبوط ہو جائے گی اور یہ والی مجبوط ہو جائے گی تو یہ ہے qust اٹھا سکیں گی تو زیادہ سے زیادہ آپ نے پیدا چلنا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کا ایکشیجنٹ ہوگیا آپ کی انجری ہوگیا آپ کا ویڈ fanta رہا ہے آپ کو آلیڈی پین ہے بٹ پھر بھی آپ نے چلنا ہے جیرو سے سٹارٹ کیجئے جیرو سے پہلے پانچ کلومیٹر تک پانچ سے دس دس سے بیس بیس تک آپ نے آنا ہی آنا ہے کیونکہ آپ نے پتکہ ارادہ کر لیا ہے کہ چلنے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی صبح نو بجے کا ٹیم شام کو چھ بجے تک سب کام اوف صرف چلنا ہے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے کھانا ہے پینا ہے ناچنا ہے چلنے جانا ہے کیونکہ چلنا ہی زندگی ہے تو اس بیماری کا علاج جو بیسٹ علاج ہے وہ چلنا ہی ہے جیرو سے سٹارٹ کیجئے آپ ایک کلومیٹر تک چل سکتے ہو ایک دن دو تین دن چار دن سات دن چلئے اس کے بعد دو کلومیٹر پہ آئیے دو سے تین سے چار چار سے پانچ پانچ سے چھے چھے سے سا 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 آٹھ آٹھ سے نو نو سے دس اس کے بعد ہمت کیجئے جس دن آپ بیس کلومیٹر چل جاؤ گے مجھے امید ہے اس دن آپ کو گھٹنوں کا درد نہیں رہے گا کیونکہ آپ کے مسئل اتنی مجبوط ہو جائیں گی مجھے بلکل پہ نہیں ہے کیونکہ میں نون سٹرپ چھبیس کلومیٹر تک پیدل چل سکتا ہوں میں نے چلا ہے چھبیس کلومیٹر پیدل اور میرے ان مسئلس میں اتنی مجبوطی ہے کہ اس کے اوپر جانا پریشن پڑتا ہی نہیں ہے تو آپ کے گھٹنے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کسی بھی طرح کے گولیاں انجیکشن لگانے کے کسی بھی ڈکٹر کے پاس جانے کے کوئی بھی اوشکتہ نہیں ہے آپ اپنے آپ ہی چلنے سے ٹھیک ہو جاؤ گے دوسری بات کچھ چیزیں آپ نے سٹوپ کرنی ہے آپ ان کو کھانا نہیں ہے کیونکہ یہ ہے آپ کے جو گھٹنے ہیں اس کے لئے بیٹر نہیں ہے اوورڈ کیجئے اس کو نمبر ایک میں اگر آپ نون ویج ایکس فش کھاتے ہو یہ آپ نے چھوڑنا ہے کیونکہ یہ آپ کا ویٹ انکریز کریں گی جب ویٹ انکریز ہو جائے گا تو سیدھا یہ ہے اس کا پریشن آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہوگا تو بیٹر لائف اسٹرائل کے لئے اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے پین نہ ہو پین آپ کے دماغ میں سگنل دے گا کہ سمتھنگ is wrong کچھ گلت ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں رات کچھ چین سے سو نہیں سکتا کیونکہ مجھے پین ہے تو آپ نے یہ چیزیں کھانے بند کر دیں گے شوڑے نہیں کھانی ہے شوڑے بیٹ کو انکریز کرتے ہیں شوڑے پروڈیکٹس جلیبی رسول اللہ برفی جتنے بھی مٹھی ہیں دودھ میں مٹھا ڈالتے ہو چائیں بھی مٹھا ڈالتے ہو بلکل نہیں چائیں تو بلکل نہیں پینی آپ نے ٹی بھی کیا سکتے ہو رائس رائس نہیں کھانے اوئلی فوڈ نہیں کھانا وائیو روگ ہے یہ ٹھیک ہے ای بی چی ڈی ای 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 ف کولڈ وارٹر ڈینس سوپ ڈینس جو تھنٹے ہوتے ہیں وہ نہیں لے نہیں ہمیں اس کے لابے سپیشل ایکسرسائز ہے فوڈ نیز آپ پیدل بھی چل لیے اس کے لابے ایکسرسائز بہت ساری ہیں میں کچھ ایکسرسائز کا یہاں ڈیمو دوں گا جیسے آپ چیر میں بیٹھ جئیے دیکھو میں چیر میں بیٹھنا ہوں دھیرے سے دیکھو یہ چیر ہے یہ چیر ہے یہ ہے ہل کسی ایکسرسائز کیجئے ٹھیک ہے اور اب یہ ہے آرام سے جتنا ہو سکتا ہے اس کی ایکسرسائز ہے یہ دیکھو یہ ایکسرسائز ہے اور اس کو آپ گھما سکتے ہو جتنا آپ گھما ہوگے گھما سکتے ہو اب چیر پہ آپ دونوں لاتوں کو بھی گھما سکتے ہو اوکے اوہ یہ بہت ساری ایکسرسائز ہے جیسے یہ ہم نے اٹھا لیا یہ نیچے اٹھ دیا یہ اٹھا دیا نیچے اٹھ دیا کھا لیا نیچے اٹھ دیا اس طرح سے آپ بہت ساری ایکسرسائز کر سکتے ہو اب سٹینڈنگ میں بھی ایسے کر سکتے ہو آپ نے آرام سے اٹھایا یہاں اٹھ دیا دھیلے سے نیچے کیا یہاں اٹھا لیا اس کو ایسے دس ٹرائم میں آپ کر سکتے ہو اوکے تو ان ایکسرسائز سے آپ کے مسل مجبورد ہوں گے جو لاکھوں کے ہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے سب آپ نے فولو کہنا ہے ایک پکا یادہ بنانا ہے کہ ایک مہنا یہ جو فارمولا ہے جو نیم ہے اس کو اپنا ہوں گا لاسٹ میں ہیٹنگا نیز کچھ پانی گرم کر لیجئے اس میں نمک کالا نمک ڈال دیجئے اس کا سے کیجئے اس میں ٹھیک ہے ہلکا ہلکا سے کیجئے تو آپ کا پین کم ہو جائے گا تو اے وائے پھر بتاتا ہوں پانچ سٹیپ ہیں اس کے پہلے وشوا سکھیے نیچرپیتھی سے اس کا ہنڈر پرسنٹ علاج ہے یہ ٹرسٹ آپ نے کرنا ہوگا سیگنڈ جیلو ٹو 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 کلومیٹر باقی فارمولا ابھی آپ کا پین ہے آپ جیلو کلومیٹر پیدل چلتے ہو آپ نے پیدل پیدل چل کے بیس کلومیٹر تک جانا ہے ون منتھ میں سٹوپ ٹو ایٹ کوئی بھی چیزیں ہیں جو نہیں کھانی نور میرک ایکس فیش شوگر شوگر پروڈکس ٹی رائس اویلی فوڈ کوڑڈ واتر ڈرنکس یہ نہیں کھانا آپ نے ایکسرسائیز سپیشل فور نیز جو میں نے ایکسرسائیز بتائی ہے صرف جارہ بھی بہت ساری ایکسرسائیز ہیں وہ جو نیز کو فیادہ دیتی ہیں گھٹنوں کو فیادہ دیتی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے ہیٹنگ دا نیز گھٹنوں پہ گرم سیکھ دینا ہے اس میں آپ کو پین میں لاہب ہوگا تو میں امیر کہتا ہوں آپ کے سبھی یس جو سمسیا ٹھیک ہو جائے گی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرا موبائل نمبر ہے 93 508 349 ایک بار فیل نوٹ کا لیجئے 93562 34925 اوکے تھینکیو موسیقی